رحمان برحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دپٹے کے پلوں پہ خوبصورت سا ڈزائن بنانے کا طریقہ یہ ہم نے دپٹا لیا ہے ہشپون کا اور یہ ہم نے ایک پیس لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈھائی انچ اس کی چوڑائی اتاری ہے جو ہمیں ایک انچ تیار چاہیے اس کو پھر ہم نے ایسے فولڈ کیا اور ہم نے ایک انچ کے حساب سے اس طرح نشان لگا لیا یہ دیکھیں اتنا سلائی میں چلا جائے گا اور ایک انچ ہمارا تیار رہ جائے گا ڈزائن کو مکمل سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس پہ سلائی لگائی مکمل سلائی لگا کے پھر ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ ہماری سلائی مکمل ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری سلائی مکمل ہو گئی ہے اب ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں یہ ہم نے سوئی میں دھاگا ڈالا اب ہم اس کو ایک سائیڈ سے بس یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے ایک سائیڈ سے سوئی کو نکالا پھر دوسری سائیڈ سے اس کو اسی طرح سے ہم نے ٹانکہ لگا لیا یہ دیکھیں سارا اسی طرح ہے پھر سوئی کو اُلٹا کر کے ہم نے اس میں ڈال لیا ہم اسی طرح سے اس کو دوسری سائیڈ سے باہر نکالیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے سوئی کو اس سائیڈ سے باہر نکال لیا پھر یہاں سے ہم نے اس کو پکڑا اور ادھر سے بلکل آہستہ سے ہم نے اس کو کھینچا تو دیکھیں یہ ڈوری نکالنا ہماری شروع ہو گئی ہے ہم نے دھاگا کھینچنا ہے سوئی کو نہیں کھینچنا اس طرح سے پھر یہ ساری سیدھی ہو جائے گی یہ ہماری ڈوری سیدھی ہو گئی اب ہم اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس سلائی کو درمیان میں رکھنا ہے تاکہ یہ بعد میں نظر نہ آئے اس طرح سے ہم نے اس کو پریس کیا یہ دیکھیں ہم نے دھائی انچ اس کو فول کر کے اس کی پٹیاں کٹ لینی ہے یہ ہمارا ڈھائی انچ ہی ہو ایسے ہم نے اس کو ساری پٹیاں بنا لینی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ ساری پٹیاں کٹ لی ہیں اب ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے اور دوپٹے کے پلو پہ لگانا شروع کریں گے چلے ہم لگاتے ہیں اسے یہ دیکھیں ہم نے ایک پٹی لی پھر اس کو ایسے فول کر لیا اب ہم اس کو اس طرح سے پلو کے اوپر رکھیں گے سیدھی سائیڈ پہ اب ہم اس کو سلائی لگائیں گے جتنی پٹیاں لگائیں گے ہم ایک انچ کے فاصلے پہ ان کو سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک انچ کا فاصلہ ہو گیا اب ہم دوسری پٹی لیں گے اس کو بھی ایسے فول کیا اس کو اس کے ساتھ سلائی لگا دی اب ہم پھر سے اس کو دیکھیں گے ایک انچ کا ہمارا فاصلہ یہ اس طرح سے ہم سارے پلو پہ اپنی پٹیاں لگائیں گے یہ دیکھیں آپ کے ہم نے دونوں پلو پہ پٹیاں لگا لی ہیں یہ ہم نے دونوں پلو پہ پٹیاں لگا لی ہیں اب ہم اس کی فینشنگ کریں گے اس کے لیے ہم نے یہ دھائی انچ کا چوڑا ایک پیس لے لیا ہے یہ ہم لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس پیس کو ایسے تھوڑا سا فولڈ کر لیا اور اب ہم اس کو اس طرح اس کے اوپر رکھ کے سلائی لگائیں گے اور اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا ہی رکھیں گے باہر کی طرف یہ دیکھیں ہم نے اس پٹی کو رکھا اور پھر ہم نے انچی ٹیپ کے ساتھ اس کو دیکھ لیا کہ ہمیں ایک انچ کی تیار پٹی چاہیے اب ہم اس کو سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم اس کی فینشنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے اس لائی لگائی ہے پٹیوں کی اور یہ دھاگے جو دوپٹے کے نکلتے ہیں وہ اس طرح کور ہو جائیں گے وہ باہر نظر نہیں آئیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک انچ کے حساب سے اس کو سلائی لگا لینی ہے ساری پٹیوں کو یہ دیکھیں ہم نے اس فینشنگ کے لیے دونوں پلوموں پہ کپڑا لگا لیا ہے اب ہم اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ کپڑا لگایا ہے فینشنگ کے لیے اب ہم اس کو اس طرح فول کریں گے اندر کی طرف موڑ کے ہم اس کو پریس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں پلوموں پہ ہم اسی طرح لگا کے کپڑے کو فول کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فینشنگ کی ہے ہم نے کپڑا لگایا ہے فینشنگ کے لیے اس کو فول کی سلائی لگاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کا اضافی کپڑا رکھا تھا اس کو ہم نے اس طرح اندر فول کر لیا یہ آپ دیکھیں پھر ہم اس کو اس کی برابری پر لے آئیں گے یہ بھی اسی طرح ہم برابر ہو کے پھر اس طرح اس کو اور فول کریں گے یہ آپ جتنا چوڑا اس کو رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم یہ جو فینشنگ کی سلائی ہے فوللنگ کی اس کو ہم ایک انچ اس کی چوڑائی رکھ رہے ہیں آپ اپنے حساب سے اگر اس کو تھوڑا چوڑا ہو رکھنا چاہیں اپنی پسند سے تو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے فینشنگ کی فوللنگ کی سلائی وہ مکمل کر لی ہے دونوں فلون پہ ہم نے لگا لی ہے دونوں فلون پہ ہم نے لگا لی ہے یہ دیکھیں آپ ہمارے دونوں فلون دوپٹے کے بلکل تیار ہو گئے ہیں یہ بہت ہی آسان اور خوبصور سا ڈزائن آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ضرور کریں اور ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیشن ڈاٹ کم کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ